سوال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں تو فیرون کی بیوی آسیہ فیرون کو کیوں ملی؟ انہوں نو علیہ السلام کی بیوی ان کو کیوں ملی؟ بڑا اچھا سوال ہے یہ دیکھئے قرآن میں اللہ نے جو فرمایا پاک بیویاں پاک مردوں کے لیے پاک سے مراد حیاء با حیاء حیاء کی پاکی مراد ہے با حیاء مردوں کے لیے با حیاء عورتیں بس اس کا تعلق نہ اخلاق سے ہے نہ عقیدے سے ہے نہ مزاج سے ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر با اخلاق ہو بیوی بد اخلاق ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر سخت مزاج و بیوی نرم مزاج ہو یہ مزاجوں کا اخلاق کا مزاج کا عقیدے کا فرق پڑ سکتا ہے فران اور ان کی بیوی rendering اگلے تھے یہ فرق پڑ سکتا ہے لیکن حیاء کے میدان میں دونوں ایک رہیں گے فیرون جیسا بھی تھا لیکن وہ حیاء تھا حیادار تھا بے حیاء یعنی زانی نہیں تھا کوئی ثبوت نہیں ملتا اس کے زینہ کے تعلق سے تو لہذا اس کو بیوی بھی با حیاء ملی نو علیہ السلام با حیاء تھے ان کی بیوی بھی با حیاء تھی تو پاک مردوں کو پاک ملیں گے مطلب با حیاء ملیں گے بس